ہیلو دوستو میں وسیم سونی اور آپ درکھیں ایلہم کیتھلک ٹی وی تو جناب آج کی ویڈیو بلی سپیچل ہونے والی ہے کیونکہ یہ میرا کل اپائنٹمنٹ تھا گیریز میں میں وہاں پائنٹمنٹ تھی میری اکرم میں وہاں سے ہو کیا ہوں اور کافی اچھا ایکسپریئنس رہا میرا وہاں پہ جانے کا میں نے جو ڈاکومنٹ سبمیٹ کروایا ہے اور پاسپورٹ ہوگا رہا ہے سبمیٹ کروایا ہے تو وہاں پہ کیا کیا پروبلمز آئیں اور کیا کیا آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور کون کون سے ڈاکومنٹس میں نے وہاں پہ سبمیٹ کروایا ہے یہ میں نے اس کی ایک لسٹ تیار کی ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اور آپ کی اس حساب سے وہ اس کے تیاری کر سکیں تاکہ جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا سبمیٹ کروانے وہ جو آگے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو ڈاکومنٹ ریسیو کرتے ہیں وہ آپ سے کیا کیا پوچھتے ہیں اور اس ٹیم پھر آپ کو چیزیں موجود نہ ہوں تو پھر وہ پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ کو ڈاکومنٹس کی کوپی ہوتی ہے جو آپ نے کوپی کروانی ہے تو وہ اسی ٹیم فوراں تو ان کے پاس مشین ہوتی ہے فوراں سے کروا دیتے ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی اگر آپ کے پتا نہیں ہے تو آپ کو گھر سے لے کے آنی پڑھیں گی یا کہیں اور سے رینج کرنی پڑیں گی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں میں نے لکھی ہیں اور یہ کم سے کم یہ سولہ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو آپ کو ساتھ رکھنے لازمی ہیں یہ آپ نے جو سبمیٹ کروانے ہیں سکس تین ون سکس ٹھیک ہے سولہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پوائنٹ کی ہیں کہ آپ کو لازمی وہاں پر چاہیے ہوں گی تو اپنی ویڈیو کو طرف آگے بڑھتے ہیں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں میں کون کون سی ایک ایک کر کے سب ڈیٹیل بتاؤں گا میں تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میری ویڈیو کا لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کیونکہ یہ چیزیں ہر کوئی نہیں بتا سکتا نہ ہی بتائے گا تو چلیں آگے اپنی ویڈیو کو طرف آگے بڑھتا ہوں سب سے پہلی جو اپورٹڈ چیز ہے آپ کا پاسپورٹ آگے پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر جو سیکنڈ پیج اس کے اوپر آپ کے سائن موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ اگر نیکس پیج آگے دیکھیں گے تو اس میں ایک بلوک بناو گا جس پہ سائن ریکوائیڈ ہے وہ سائن لازمی کر کے جائے گا خالی نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسرے ہے آپ کی چار پاسپورٹس پیچر وائٹ بیکگرونڈ کا سارت جیسے آپ کو پتائیے اس کے بعد ہے آپ کا ویزا فارم جو ہوتا ہے اپلیکیشن لیٹر ہوتا ہے وہ ہے اور ایک اپائنٹمنٹ لیٹر جو آپ کو اپائنٹمنٹ ملی ہوتی ہے ایمیل ہے یہ اس کا کیا کہتا ہے ایک پرنٹ آر لے کے وہ دکھانا ہے وہ جب پر اپنا اپائنٹمنٹ آپ گیٹ پر دکھائیں گے تب ہی وہ آپ کو انتر جانے دیں گے ویزا فارم ہو گیا اس کے بعد آپ کا اکمونڈیشن لیٹر چاہیے ہوگا ورلڈ یوڈ ڈے کی طرف سے آپ کو جو پیمٹ سلپ اور یہ جو جہاں فادر و بیشپ کے سائن کروائیں آپ نے ورلڈ یوڈ ڈے کی طرف سے ریسی گیا وہ ڈاکومنٹریشن ہوگی آپ کا انشورنس ہوگی ٹرابلنگ انشورنس ٹھیک ہے ایک تو وہ ورلڈ یوڈ ڈے والے کر رہے ہیں انشورنس وہ الگ ہے اور یہ آپ کی ٹرابلنگ انشورنس یہ الگ ہوگی ٹھیک ہے اپنے کروانی ہے دوسرا ہے ٹکٹ آپ نے ڈمی ٹکٹ بھی لازمی کرنا ہے جس ڈیٹ کو تھرٹی فرس جولائی سے لے کے سکس اگستک کیا آپ کا پاس ٹکٹ ریزر ہونے چاہیے ڈمی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سین ایسی کوپی ساتھ میں ٹیچ ہوگی اور ایف آر سی اگر آپ تو شادی شدہ ہیں تو آپ کی ایف آر سی لگے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا سکول کا سی ایڈفکیٹ لگے گا آپ کا سکول کا آئی ڈی کارڈ جو بھی ہے اس کی کوپی لگے گی تو آپ پتا چلے گا کونسے سکول میں آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میر سی ایڈفکیٹ لازمی لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے ایف آر سی جگھے آپ کے پیرنٹس کی ایف آر سی ہوگی ٹھیک ہے اور آگے ہے کرونا ویکسین کارڈ کہ آپ اس ارگنیزیشن کے جہاں اس کمپنی ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کمپنی آپ کو اجازت دے رہی ہے آٹ سے دس دن والجود ڈے اٹینڈ کرنے کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کی سیلری سلی پا جائیں گی چھے مینے کی کم سے کم سیلری سلی اور پھر آئے گا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چھے مینے کے بینک سٹیٹمنٹ ساتھ اٹیج کرنا ہے اور بینک سٹیٹمنٹ فرس پیج اور لاس پیج پہ سائن اور سٹیمپ لازمی ہونا چاہیے اگر فرلیٹ سپوز آپ کے بینک سٹیٹمنٹ نکلتی ہے آٹھ پیجز کی آٹھ پیجز ہیں فرس پیج اس کے پر لاس پیج جس میں آپ کا ٹوٹل بیلنس لکھا ہوگا انڈ میں اس کے اوپر آپ کے بینک کی سٹیمپ اور سائن ہونے چاہیے اور فرس پیج پہ اس کے بعد اکاؤنٹ میں ٹینیس لیٹر ہوگا وہ بینک آپ کو دے دے گا اس کے بعد جو سب سے امپورٹڈ چیز ہے کورنگ لیٹر کا کورنگ لیٹر ہے کیا چیز کورنگ لیٹر میں آپ اپنے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ میں پورٹگال کیوں جا رہا ہوں ورلڈ یوڈیوڈ اٹینڈ کرنا جا رہا ہوں اس میں میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے میں اشارش داؤں اور میرے دو بچے ہیں وہ فلی مجھ پہ ڈپینڈڈ ہیں اور میرا واپس وہاں سے جا کے واپس آنا لازمی ہے کیونکہ میں پیچھے میرے گھر ہے میرے بچے ہیں وہ فلی مجھ پہ ڈپینڈڈ ہیں اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو پیچھے میری فیملی کو دیکھنے والا کوئی نہیں اس لئے مجھے واپس آنا لازمی ہے ان کو پروف دینا ہے کبھی ہم صرف وزٹ کرنے جائیں گے اور اس کا جو بھی لیٹر لکھا ہوا جو میں نے لکھ کے دیئے ہیں وہ آپ یہ سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو لکھا ہوا ہے یہ اس طرح میں نے لکھا ہوا تھا آپ بھی اپنے طرف سے اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنے ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں اور اپنے جگہ پہ جو جو چیزیں آپ چینج کرنا چاہئے میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لکھ کے دوں گا اور کمرس میں بھی لکھ کے دوں گا کیونکہ وہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں اور اس حساب سے اپنے جگہ اور چیزیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وہاں پہ جھائیتے ہیں تو آپ اپنے پاس کیش ایکسٹر رکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ یہ ایمبیسی کی فیز جو ہے وہ تو ایٹی یورو ہے باقی جو ویزا پروسیسنگ فیز ہوتی ہے یہ جو وی ایف ایس والے لے رہے ہیں یہ ان کی الگ چارجز ہوتے ہیں یہ الگ الگ چارجز ہیں ان کے کام کرنے کے کیونکہ وہاں پہ یہ فارم برنے کے بھی تین سے چار ہزار پی لے لیتے ہیں اگر آپ تو خود فارم فیل کر کے لے کے جائیں گے تو اچھی بات ہے کوشش کیجئے کہ آپ کمپیوٹر فیل کر کے فارم لے کے جائیں کیونکہ اگر آپ ہینڈ ریٹنگ سے لکھ کے لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو بولیں کہ یہ ریٹنگ سمجھ نہیں آ رہی آپ دوبارہ فیل کر کے لائیں تو کیونکہ پھر آپ کا ٹائم نکل جائے گا تو پھر آپ کے لئے پروبلم ہوگی تو کوشش کریں کمپیوٹر فیل کر کے لے کے جائیں ہینڈریٹنگ سے نہ لیک جائیں کیونکہ اگر ہینڈریٹنگ سے لیک جائیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم آپ کا فارم فیل کر دیتے ہیں تو وہ اس کی آپ سے کم کم تین سے چار ہزار پیر چارج کر لیں گے صرف فارم فیل کر رہے گے ان کا تو دیلی کا کام بہت ان کے لیے تو پانچ منٹ لگے گے مگر یہ چار ہزار پیر جتنے بھی فیس ہوتی ہے لگ لگ ہوتی ہے ان کی ویزا کے تو اس سے آپ سے چارج کر لیں گے ٹھیک ہے تو اپنی ساتھ یہ چیزیں اب کوشش کریں کہ آپ کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ہینڈریٹنگ میں نہ ہو کمپیوٹرائز پرنٹ ہوں تاکہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس طرح کہ وہ کلیم کریں گے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا بلکل نہیں کیجئے گا جو بھی آپ سے پوچھا جائے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جائیں سوال ان سے جو پوچھیں آپ سے وہ آپ بتائیں کچھ بھی ایسی ڈیفرنٹ چیز نہیں پوچھیں گے آپ سے آپ پرسنلی سوال پوچھیں گے آپ کہاں دیتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ کو پہلے کبھی وزٹ کیا ہے یا وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں گے یا وہاں جب ختم ہو اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس طرح ایک چیزیں پوچھیں گے تو میں بھی جب گیا تھا تو مجھ سے بیرن ایک سوال تو کچھ نہیں گیا تھا کہ انٹرویو تو میرا نہیں ہوا مگر یہ جو ڈاکومنٹ سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی سوال جو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کوشی کیجئے گا کہ یہ انٹرویو تو نہیں ہوتا تو مگر یہ ہے کہ پھر بھی آپ سے جو بھی سوال پوچھے جائے گا کونفیڈنس کے ساتھ جواب دیجئے گا جاتے ہی سب سے پہلے آپ تو ٹوکن لیں گے اس کے بعد آپ کے ایک بندہ آئے گا جو آپ سے فارم ریسیو کرے گا وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹ چیک کرے گا آپ کے ڈاکومنٹ کو ترطیب لگائے گا اس کے بعد آگے بھیج دے گا وہاں پہ آپ کو فنگر پرنٹس لی جائیں گے اور آپ کا ڈیٹا انٹری کیا جائے گا پھر آپ سے فیس لی جائے گی اس کے بعد فیس لینے کے بعد آپ کو جب سبمٹ ہو جائے گا پھر آپ کو پھر آپ کا ویزا ٹائم لگے گا وہ آپ کا ایک ہفتے کا لگتا ہے دس دن کا لگتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ اسی حوالی تھی جو میرا ایکسپیرنس تھا ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کا کیونکہ میں نے تو پرتکل کے لیے میں نے ٹیٹلی کے لیے اپلائے کیا تھا اور میں نے کنسلٹنٹ ہائر کیا تھا اس لیے کیونکہ میرا بھی فرس ٹائم تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے جو بھی پروسیزر ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے تاکہ میرے فرس ٹائم ہے تو مجھے بھی ان چیزوں کے نالج بھی نہیں تھا اور دا بائی گریس آف گورڈ وہ میرا جو کنسلٹنٹ ہے بہت ہی اچھا ہے اس نے مجھے ایک چیز گائیڈ کی ہے اور ایک خود سے ہر چیز بنا کے مجھے بتائی ہے مجھے سامنے بتائی ہے کہ بھئی یہ چیز ایسے ہو رہی ہے اور ایسے میں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بھی ساتھ مجھے بتائی ہے تاکہ میں اس لیے تم آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس لیے پتا ہے کیونکہ میرا جو کنسلٹنٹ ہے اس نے مجھے بہت اچھا دیکھ سے گائیڈ کیا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں کیسے ہیں اور یہ ان کا کیا مقصد ہے تو آج کے لیے ویڈیو میری اتنی ہے تو اگلی ویڈیو کے لیے ایک نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تم آپ کے ساتھ بہت ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا گوڈ بلیس یو